آہ تھو 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 کے ساتھ سرو ہوا آج انپما کیا لیپ کے بعد کا پہلا اپیسوڈ اور میں سچ کہوں یہ اپیسوڈ آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے کیونکہ فائنلی انپما اپنے سارے احسان فراموش رشتہ داروں سے سارے احسان فراموش لوگوں سے بلکل دور ہو چکی ہے جہاں ایک طرف باہ ہے جس نے اپنی پرانی راہ پکڑ لی ہے وہی دربین لے کر دور سے بہو کو دیکھنا وہی جھولے پر جھولنا اور بہو کو نہ چائے لینے دینا نہ ہی پیر چھونے دینا ونراج بھی وہی پرانا ونراج ہو گیا ہے آپ کو دیکھ کے ایسے لگے گا کہ جیسے انپما شو کی شروعات ہوئی تھی آپ وہی شو دیکھ رہے ہیں بس اس بار انپما کی جگہ ڈمپی نے لے لی ہے اور ایسا آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ بات باپو جی اپنے موں سے سویکار بھی کریں گے گھر کا رینویشن ہو گیا ہے ڈمپی کا ایک چھوٹا بیٹا ہو گیا ہے اثر نہیں چھوڑ رہے ہیں ایک چیز جو نہیں بدلی ہے وہ ہے باپو جی نہ وہ پہلے کبھی انپما کے لیے سٹینڈ لے پاتے تھے نہ آج ڈمپی کے لیے لے پا رہے ہیں بس پیچھے کھڑے ہو کر دکھی ہو رہے ہیں کہ آج انپما کے جگہ ڈمپی ہے ارے باپو جی اپنی ویلیو پہچانیے آپ کہہ دیجئے آپ یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں دیکھئے با اور ونراج کیسے لائن پر آ جاتے ہیں ادھر بیچاری انپما اس کی ایک اکلوتی سچے رشتے والی ماں وہ اس دنیا سے گجر چکی ہے سچا رشتہ اس لئے کیونکہ یہی ایک رشتہ ہے جس نے کبھی انپما کو کسی بات کے لیے بلیم نہیں کیا انپما کا نام ہی انپما ہے وہ اکیلے رہے دکیلے رہے کسی کے ساتھ رہے کسی کے ساتھ نہ رہے کسی کو کیا لیکن اس کے پیسے کمانے کی ریکھا ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہتی ہے یہاں بھی انپما نے ایک انجان چینل کھول رکھا ہے جس کا نام ہے جوشی وین کی کچن یہاں پر وہ اپنی سکل دکھائے بینا آواز بدل کر نئے نیڈیشنز بناتی ہے اور تو اور اس کے چینل پر دس لاکھ فولوورز ہے کاش میرے چینل میں بھی ہو جائے اگر آپ لوگ کا سپورٹ بنا رہے تو ایک اور سچا رشتہ ہے جس کا نام ہے دیوکا جہاں انپما کو کوئی دھوننے کی کوشش نہیں کر رہا وہاں دیوکا نے انپما کو ڈھونڈ نکالا ہے ایک دیوکا ہی ہے جو انپما کے بارے میں آج بھی سب کچھ جانتی ہے وہ یہ بھی جانتی ہے جو آپ نہیں جانتے اور اس نے آپ کو باتری باتوں میں بتایا ہے کہ کیول انجان اپما الگ نہیں ہوئے بلکہ ان کا ڈیووز بھی ہو چکا ہے لیکن دیوکا ایک سچی دوست ہونے کے سارے فرض نبھا رہی ہے اس نے انپما کا لنک امریکہ کے ایک بہت بڑے ہوتل میں بھیجا ہے جنہیں ایک گجراتی شیف کی ضرورت تھی اور انپما کے یوٹیوب لنک کو دیکھنے کے بعد وہ ریسٹورانڈ انپما کو نوپری دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دیوکا نے اس کا ویزا بھی تیار کر لیا ہے ورک پرمنٹ بھی تیار کر لیا ہے یہاں تک کہ ہوتل والوں سے بات بھی کر لیے کہ وہ انپما کا خیال رکھیں گے ادھر بیچاری سب کو جواب دینے والی ایک نمبر کی بتتمیز جن بھی اتنی سیدھی ہو گئی ہے کہ اس کے سامنے اس کا بچہ بگڑ رہا ہے اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی ہے موسیقی